سہنسائی ولایت حضرت سیخ عبدالقادیر زیلانی گوث پاک سرکار دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات دوستو گوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم سہنسائی ولایت سیدنا گوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک سخص کو اپنا مرید بنایا کسی سہر میں حضرت سیدنا عبدالقادیر زیلانی گوث پاک سرکار کو ماننے والا ایک سخص رہا کرتا تھا اس نے سلسلہ اولیاء قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر لیا تھا اسی گرس سے ایک دن دور دراز کا سفر تے کرتا ہوا بغداد شریف پہنچ گیا تو اس سخص کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا گوث پاک سرکار اس فانی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں آخر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کا ارادہ فرمایا قبر مبارک پر حاضر ہو کر عدب زیارت بزا لیا تو وہ سخص کیا دیکھتا ہے کہ حضور سرکار گوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر صریف سے نکلے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی توجہ سے نواجا اور اپنے سلسلہ اولیاء قادریہ میں داخل فرمایا